دلی خوشی ہے آج یہاں پہ آکے اور یہ جو شہدہ ہے یہ ہمارے ماتے کا جھومر ہے ہر اپنا چین آرام اور زندگی چھوڑ کے ہماری خاطر نکلے ہیں ان کی جا کے ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں ان کی خدمت کریں ان کی کیر کریں اسلام علیکم ناظرین میں حلیطل چودری آج جو ہمیں تقریب میں شہدہ پاکستان منایا گیا اور میرے ساتھ عظمہ کاردار صاحبہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹ کیسے ہمیں اپنے شہدہ کی یاد دہانی کرواتے ہیں اور ہمیں ان کی تقریب اور عزت کے لیے کیا کام کرنا چاہیں اسلام علیکم علیکم السلام میم پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا اتنی دیر آپ لانگ مارچ کر کر آئیں اتنی ریلی کے ساتھ آج یقین کریں دلی خوشی ہے آج یہاں پہ آکے اور یہ جو شہدہ ہے یہ ہمارے ماتے کا جھومر ہے ان کی قربانیوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے وہ جو چھوٹے بچے چھوڑ کے یہ گئے ہیں جن کے اوپر اب والد کے سر کا سایہ نہیں رہا ہے وہ ہمارے لیے انہوں نے قربانیاں دیں وہ ہمارے محافظ جو ہے سایچن تک پہ وہ جس طرح سے پاکستان کے لیے وہ اتنے تھنڈے اور گرم موسم کو خاطر میں نہیں لاتے اور ہر اپنا چین آرام اور زندگی چھوڑ کے ہماری خاطر نکلے ہیں آج ہم یہاں ان کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں جو بھی بے حرمتی کرے گا ہمارے شہدہ کی یادگاروں کی اس کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی اتنی احسان فرہ موشی جو کرے گا ان کو کیفت کردار تک پنچانا میرا آپ کا سب کا فرض ہے سب کا ملکی آئینی اور اسلامی اور یہ بالکل یہ ساری جو عوام آپ نے دیکھا ہے اس میں بچے بھوڑے خواتین سارے موجود تھے اور یہ سارے جو تھے اتنے غم زدہ ہیں جو نو میں کو ہوا یہ کالا سیاہ دن تھا مطلب ہم جو دشمن نہیں کر سکا وہ ہم نے اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے کروا دیا بڑے افسوسناک بات ہے یہ لیکن یہ دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ ہم اپنے شہدہ کی عزت اور تقریم ان کے حوالے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہئے ہیں ہم ان کی جو یادگار ہیں ہم ان کے لئے دعا کریں وہ تو پہلے شہید زندہ ہوتا ہے یہ تو ہمیں ہمارے قرآن شریف نے اللہ تعالی نے بتا دیا ہے پھر ہمیں چاہئے کہ جو ان کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ ہم تعلق رکھیں ان کی جا کے ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں ان کی خدمت کریں ان کی کیر کریں کیونکہ وہ ان کو یہ نہیں محسوس ہونا چاہئے کہ وہ دنیا میں اکیلے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے ہم ان کے ساتھ جب محبت کریں گے تو وہ ان کی جو دل سے جو ہے وہ ان کی خوشی بھی ہوگی اور پاکستان جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا جو قومیں اپنے ہیروز کو نہیں یاد رکھتی ہیں اپنے شہدہ کو نہیں یاد رکھتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں جو قومیں اپنے تاریخ اپنے شہدہ اپنے ہیروز اور اپنے رہبر اور اہنماؤں کو یاد نہیں رکھتی وہ مٹ جاتی ہیں ناظرین ہمیں بھی اپنی اصلاف اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے جن لوگوں نے یہاں پہ اس پورے خطے کے اوپر سو پتیاس ساتھ احمد کی بھی پڑھت کہ ہم دنیا کے اندر جانے اور پچھانے جا سکیں مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ